ہمیں پانی کو زلیل کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے پانی 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 نہیں پتہ پانی کو گرم کریں گے لیکن اس سے نائیں گے ہی نہیں پانی زلیل نائیں گے نہیں یہاں نائنسافی ہو رہی ہے اور آپ سب لوگ بیٹ کر ہسنے ہو کس کے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے رانی صاحبہ ہماری کومل کس کومل ہماری موکھی داسی یاد آیا آپ کو کچھ دینوں پہلے وہ پڑا سی راجہ گئی تھی اس راجہ مقبول احمد کی ریاست میں کوئی کاری کرم تھا پیچاری اپنی کلا دکھا رہی تھی تب اس راجہ مقبول نے اس پر ڈورے ڈالے لچو ہو گیا اس پر رانی بنانے کے خواب دکھا ہے اس کی بیچاری محصومیت اور بولے پندھا فائدہ اٹھایا اور جب کومل نے اسے کہا کہ ہم سے شادی کر لو تو مکر گیا وہ وہ مکر گیا راجہ مقبول ہمیں انصاف چاہیے ہماری کومل کے لیے انصاف چاہیے وہ ہماری مکھیدہ سے ہی نہیں جا پنا وہ ہماری پہن جیسی ہے ہماری سکھی ہے ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے وہ اپلا ناری کے لیے انصاف چاہیے یہ دھوکے بازی ہے رانی سائیوہ یہ جالسازی ہے ہاں عورت کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے اسے انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا اب چاہے وہ کسی راجہ کا راجہ ہی کیوں نہ ہو رانی سائیوہ آپ بلائیے کومل کو یہاں بلائیے اسے ہم خود بات کریں گے خود اپنے مو سے کومال کومال یہ کومل ہے جی جہاں پناہ میں ہی وہ کومال ہوں جس کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا وشفاظ گھات کیا چھوٹا وشفاظ گھات آپ پر جچے گا بھی نہیں بڑا ہی چاہیے نہیں نہیں دیکھئے ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے آپ کو انصاف ملے گا اور ضرور ملے گا راجہ مقبول کو آپ سے شادی کرنی ہوگی اب چاہے اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے راجہ مقبول کو ہمارے مغل دربار میں پیش کیا جائے کومال تیار ہونا چلو کھیلتے ہیں اے پکڑو 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 یہاں کومال یہاں موسیقی 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 جابنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہے اتنی سی بات کے لیے جھگڑا جنگ جابنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ باتچیت سے نپٹایا جا سکتا ہے کیا باتچیت کریں گے آپ کیا باتچیت کریں گے آپ انہوں نے کہہ دیا نا کہ شادی نہیں کریں گے اب کیا بچا آپ کے پاس باتچیت کریں گے لگتا ہے انہیں انہیں انہی کی زبان میں سمجھانا پڑے گا مولا جی جنگ سے آج تک کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے جابنا ہمیں لگتا ہے کہ مقبول جی کو سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہیے ہاں ہاں سچ کہا انہوں نے ہمیں سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم آج رات یہی رکھتے اور کل صبح صبح اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں محبت ہو گئی ہے تم سے اگر ایسا تک کلام رکھائے تو سوچا کیجئے سمجھا کیجئے کہ کس کو دیکھ کر بول رہا ہے بہت ضروری ہے رکھائی کیوں ایسا تک کلام محبت ہو گئی ہے تم سے کس سے کیوں لیکن آپ کا یہ ارادہ ہمیں منظور ہے آج رات کے لیے آپ ہمارے محل میں ہمارے مہمان بن کے رہیں گے اور کل جب آپ اپنا فیصلہ سنائیں گے تب پتہ چل جائے گا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں یا نہیں اس موتے کا فیصلہ اب کل ہی ہوگا تب تک کے لیے تک لیا موسیقی 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 آئیے آئیے بادشاہ اگبار موسیقی موسیقی جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے محبت ہو گئی ہے تم سے آپ کے دربار کا ہریک عادم ہیں آپ ہمارے کبزے میں ہیں چلیں جانے دیجئے آپ کا وقت ہم زیادہ برباد نہیں کریں گے سیدھا مددے پہ آ جاتے ہیں ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے نکاح آپ کا نکاح کروانے کے لئے تو ہم نے آپ کو یہاں بلایا ہے کبال کرتے ہیں آپ اب آپ کو نکاح ہی کرنا تھا اس کے لئے آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم اب ہی داسی کومل کو بلاتے ہیں اور اب ہی آپ کا نکاح ہوگا لیجئے آپ سمجھ نہیں یہ رہی ہے میری بات ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ داسی واسی سے نہیں تو مغلیہ سلطنت کی رانی صاحبہ سے آپ کی بیغم سے آپ رانی صاحبہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جی ہاں آتے وہ کشاہی باغ میں دیکھا تھا انہیں دیکھا اور ہمیں ہمدردی ہو گئی ہے آپ سے کمال کرتے ہیں آپ نہیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب شریر میں کوئی نس دھر ادھر دب جاتی ہے تو انسان اپنا دماغ کی سنتولن خو دیتا ہے آپ خبرائیے مت ہم ابھی شاہی حکیم کو بلاتے ہیں وہ آپ کو دوا دیں گے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے بلکل دیکھئے بادشاہ اکبر ہم خون خرابہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اگر آپ رانی صاحبہ اور ہمارے بیچ آ ہی گئے تو ہم یہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے اے لڑکے کون لڑکی اروشی یہاں لڑکی صرف آپ ہی ہیں ہم اروشی ہیں ہم لڑکی جاؤ اور جا کر اپنی رانی صاحبہ تک ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں محبت ہو گئی ہے تم سے آپ لوگوں کے راجہ بہت جلد مرنے والے ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں کن سے نکاح کر رہے ہیں جا 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 پناہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے سپاییوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھے رکھا ہے آپ شانت رہیے ہم سبالتے ہیں مقبول جی مقبول بیا آپ چلیے ہمارے ساتھ آپ کے فائدی کی بات کرنے والے ہیں ہی 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 دردے کی طرف نہیں ہے ہی 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 مر گیا مر گیا مقبول بیا آپ شپاہیو شپاہیو مولو کیا بات ہے مقبول جی طریقہ غلط ہے کیا ہے کہ آپ نے رانی صاحبہ کو ایسے ہی شادی کا پرسطہ بھیج دیا رانی صاحبہ ایک شادی شدہ ناری ہے ہے ہم اور شادی کا پرسطہ ایسے ہی سمجھ رہنا آپ ہم کیا کریں نہیں ہم بلکل نہیں سمجھے بلکل نہیں محبت ہو گئی ہے تم سے مقبول جی یہ شادی کا پرستاو ہے کوئی ساری یا دیور پر کھلی چھوٹ نہیں کہ رانی صاحبہ خوش ہو جائیں گے شادی کا پرستاو تھوڑے پیار محبت سے تھوڑے شدت سے بھیجے ایک ایسے انسان کو رانی صاحبہ کے پاس بھیجے جو رانی صاحبہ کو یہ بات سمجھا سکے کہ آپ سے شادی کر کے انہیں کتنے فائدے ہیں اب آپ کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو سمجھدار ہونہار اکلمن اور آپ کا یہ پرستاو لے کر رانی صاحبہ کے پاس جائیں مطلب آپ جیسے انسان کی نہیں مطلب کیول ہم جیسے انسان کی مقبول جی صرف ہم ہی ہے جو آپ کے اس اسمبھاو کام کو سمبھاو کر سکتے ہیں ایک بار رانی صاحبہ نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کر دی سوچ گئے ہمارے چال کو اب آپ سے کیا چھپا ہے مقبول جی دراصل ہم تو موقع دھون رہتے رانی صاحبہ سے چھٹکارہ پانے کا ہماری ترقی کو روک رہی ہیں وہ جب بھی ہم جہاپنا کے ساتھ ہوتے ہیں جہاپنا پہ ہم سے الگ کر دیتی ہے جب دیکھو تب ہماری بیزت ہی کرتے رہتی ہے اور جب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ایسے کر کے ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے اب ایک بار رانی صاحبہ اس محل سے جائے تو ہماری جان چھٹے ہماری ایک شرط ہے یہ ہمارے دونوں سمجھدار سپائی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے بولو منجور ہے ہمیں منجور ہے آپ دونوں کو نہیں ہم پوچھ رہے ہیں ان کو منجور ہے کیا ہمیں بھی منجور ہے اوہ بڑیا بڑیا محبت ہو گئی ہے تم سے چبا جائیں گے پرنام پرنام رانی صاحبہ وہ سب بات میں بربل آپ نے سنا سنا آپ نے وہ شمشان گھاٹ کی سوکھی ہوئی لکڑی وہ مقبول راجہ مقبول ہم سے ہم سے رانی صاحبہ سے اس مغل ریاست کی مہرانی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ رانی صاحبہ ہمارے حساب سے مطلب ہمارے وچار سے اے بولیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مقبول جی سے شادی کر لیجی کیا بیرپال تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے سب بولنے کی ہاں شرم نہیں آتی تمہیں رانی صاحبہ ایک بار شان دباغ سے سوچیں سوچیں کہ مقبول جی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور وہ دل سے آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں ایک بار آپ کی انتے شادی ہو گئی تو رانی صاحبہ آپ کی قسمت بدل جائے گی ہاں ارے ہماری قسمت بدلے نہ بدلے آپ ضرور بدل گئے ہو بیرپال ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں بیرپال چھوڑیں گے نہیں اس گھنداری کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے آپ کو سسا دیں گے نہیں نہیں رانی صاحبہ نہیں ہے تم چھپ کرو رشی آپ چھپ رہیے اس وقت رانی صاحبہ بہت گسے میں ہے اور یہ جو کچھ بھی بول رہی ہے وہ گسے میں بول رہی ہے رانی صاحبہ آپ شاند ہو جائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے وہ ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں ہاں ایک کاغذ پر لکھ کر دیتے ہیں ایک بار آپ شاند ہو جائیں تو ہرام سے ہم نے جو لکھا ہے اسے پڑھئے گا ہم آپ کپ ہوں وہ پڑھے گیا ہمیں جو کچھ بھی کہنا تھا ہم نے لکھ دیا آپ پڑھ دیجئے آج اگر آپ نے صحیح فیصلہ لے کر راجہ مقبول سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی تو آپ کا ہر دن نئے زیور اور رات نئے قیمتی کپڑے بدلنے کے بہانے لے کر آئے گی دوسرے اگر آپ نے اس شادی کے لیے ہاں کی تو راجہ مقبول آپ کے کمرے میں آپ کے لیے توفو کا ڈھیر لگا دیں گے جائیے ان سپنوں میں اور ان سپنوں کی کھڑکی سے باہر دیکھئے کتنا سہانہ ہوگا آپ کا اور راجہ مقبول کا ساتھ اپنی اس زد سے نکل کر اس محل کے بارے میں سوچئے جس کے مخ دوار پر وہ آپ کا سواگت کرنے کو بے چین بیٹھے ہیں خود سے ملیئے رانی صاحبہ خود کو پہچانی ہے ہم نے تو یہی کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ جس سے ہمارا فائدہ نکلتا ہو ہم تو وہیں کھڑے ملیں گے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس محل سے زیادہ سرکشت ہونا پسند کریں گے مغل محل سے یا مقبول کے محل سے ہم جانتے ہیں اس کے بعد ہمیں محل سے نکال دیا جائے گا بہت خوب بیربال بہت خوب اور آپ ہم پہ شک کر رہے تھے یہ لیجئے انہیں سمجھائیے ہاں عرشی اگر رانی صاحبہ کو یہ خط سبج میں نہ آئے تو آپ انہیں سمجھائیے گا ٹھیک سے چلیے عرشی ایک بات اور یہ کیسی کلم دی تھی آپ نے ہمیں ایک خط لگنے کے لیے اس کلم کی وجہ سے اس خط میں کئی شب ہمیں باہر باہر لکھنے پڑے باہر باہر سمجھ لیا نا باہر باہر کئی شب لکھے ہم نے دیکھیں ایسا نہیں چلے گا سمجھے نا آہ 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 ہمارا اور رانی کو آنکھ مرتا ہے وہ رانی صاحبہ اور ہماری کلند کراب ہے رانی صاحبہ آپ بیربل جی کو گلت سمجھ رہی ہے ہاں ہم جانتے ہیں بیربل جی کو وہ ایسا کبھی سوچ پی نہیں سکتے جو یہاں کہہ کر گئے ہیں اور جو وہ کہہ کر گئے نا ہم سمجھ گئے آپ بھی سمجھیں کی کوشش کیجے رانی صاحبہ وہ کیا ہے نا کہ ہم بیربل جی کے ساتھ رہ رہے کے تھوڑے سے بیربل نا ہم بھی بن گئے یاد ہے یاد ہے آپ کو وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے باہر 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 ہمیں شبلک میں پڑ رہا ہے باہر باہر ہاں اس میں ضرور کچھ ہے ہاں یہ دیکھیں آج رات کپڑے بدلنے کے بہانے دوسرے کمرے میں جائیے کھڑکی سے باہر نکل کر مہل کے مکھی دوار پر ملیے ہم وہیں کھڑے ملیں گے آپ کو مہل سے سرکشت مکال دیار چاہیگا باہر 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 ہم نے بیربل کو کتنا غلط سمجھا باہ باہ باہر باہر بزا آ گیا اب ہم مہل سے بہاہر نکل جائیں گے اور وہ لنگور ہم سے کبھی شادی کرنے کی سوچے گا بھی نہیں نہ رہے گا باست نہ بجے گی باستوری